بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جملہ پڑھنے کا اتمام کرتے رہنا چاہئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانے اور حاجت کے وقت یہ جملہ پڑھا کرتے تھے احدیث میں الگ الگ جملے منقول ہیں پڑھنا کہہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ رب العائش العظیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے